بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سابق اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوگے تو دوستو جن لوگ کے چہرے پر پیگمنٹیشن یعنی کہ چھائیاں ہیں ہائپر پیگمنٹیشن ہیں یا پھر چہرے پر داگ دبے ہیں یا پھر داگ دبوں کی وجہ سے بہت زیادہ نشان پارے چکے ہیں تو یہ ریمیڈی آج کی آپ کے تمام کے تمام داگ کو ریموو کرے گی اس کے علاوہ جو لوگ اپنے چہرے کو صاف اور چمکتار بنانا جاتے ہیں وہ اس ریمیڈی کو گھور سے دیکھیں اور اس کو مست اپلائی کریں ٹھیک ہے جی اسی طرح بتاتی چلیو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے زبرتصی ریمیڈی کو تو سب سے پہلے ایک ادار ٹیماتر ہم نے لینا ہے جیسے ہم ٹیمیٹو بہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہماری سکن کی جیتے بھی پرابلمز ہوتے ہیں اس کو سولو کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو تماتر کو ہم نے چھوٹے سلائس میں کٹ لے کر لینا ہے لیکن یہاں پہ بتاتی چلیو آپ نے تماتر کو پر اچھے طریقے سے واش کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چھوٹے سلائس میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک بلینڈر لیں گے ٹھیک ہے اور بلینڈر کے اندر اس تمام کے تمام جو تماتر ہم نے کٹ کیے ہیں ان کو ایڈ کر لیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم بلکل تھوڑا سا پانی بھی یوز کریں گے پانی جو نارمل ہم پیتے ہیں جو ہم گر میں یوز کرتے ہیں وہ ہی ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے تو یہ اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈر اپنے اچھے وے میں کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سمودھ سا پیسٹ پان جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سمودھ سا جو ہے ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پیسٹ کو ایک گلاس کے اندر یا پھر کسی بھی بڑے باول کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے اس کے تمام کے تمام جو ہمارا جوز ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور دیان سے ایڈ کرنا ہے تمام کا تمام ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی چیز بھی ہماری بلکل بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ سارے کا سارا جوز ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم جو اگری چیز میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہجی روز وارٹر یعنی کہ ارکی گلاب ٹھیک ہے جی تو ارکی گلاب یہاں پہ میں آدھا کپ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہاف کپ ہم یوز کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اگری چیز ایڈ کریں اور وہ ہجی مارا لیمن یعنی کہ لیمون چاہیں تو آپ آدھا یوز کر لیں چاہیں تو آپ پورا لیمون یوز کر لیں ٹھیک ہے آپ کے جن لوگوں کو الیرجی ہے وہ تھوڑا یوز کر لیں یا پھر یوز ہی نہ کریں جن کو نہیں ہے وہ پورا لیمون یوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہنی یعنی کہ شہد تو شہد ہم میرے یہاں پہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اب آپ خود سوچیں کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں نیچرل چیزیں ایڈ کی ہیں اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فیس کے لیے بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ان کو اچھے دیگے سے ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ایک آئیس کیوب ٹری لیں گے ٹھیک ہے اس ٹری کے اندر ہم تمام کی تمام جو ہم نے مکس کر ریڈی کیا ہے وہ تمام کا تمام مکس کر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر لیں گے ایسے ہی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے کیسے اس کو اپلائی کرنا کب کر سکتے ہیں یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے میں نے اس کے اندر تمام کا تمام ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر اگلی چیز ایک اور چیز ایڈ کرنے والے ہیں تو پودینے کو میں نے سب سے پہلے اتارا تھا اس کے بعد میں نے اسے دویا ہے دونے کے بعد چاہیں تو آپ چھوٹے سلائسز میں اس کو کٹ کر لیں اگر بڑا ہے تو چھوٹے سلائسز میں کٹ کر لیں اگر چھوٹا ہے تو کوئی شونی ایسے ہی آپ اس کے اندر ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد اس کو رکھنے فریج کے اندر فریزر کے اندر پانچ گھنٹے کے لیے یا پھر آور نائٹ کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے فریز ہو چکے ہیں اب میں اس کیوب ٹرے کو آہستہ آہستہ پکڑ کے تھوڑا سا کروں گی تاکہ یہ کیوب جو ہے ہمارے باہر نکل آئیں ہمیں چاہیے ایک ہی کیوب ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوب کا کلر جو ہے ویسے تو ریڈ ہے لیکن یہ اوپر جو ہے تھوڑی برف کی تیہ ہے تو اس پر جیسے یہ لگ رہی ہیں کہ تھوڑے سے پنکش سے شیڈ والے حلاقی ان کا کلپ پہ اور جو کلر ہے وہ ریڈ ہے آپ نے اس کو پلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کیوپ پر اس کا مساج کرنا ہے یہ پورے کا پورا کیوب جو ہے وہ آپ نے ہر روز ایک کیوب جو ہے اچھے طریقے سے اپنے چہرے پر اس کا مساج کرنا ہے پورے کیوب کا پورے کیوب کا مساج کرنے کے بعد آپ نے دس منٹ تک اپنے چہرے کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو واش کار لینا ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ اپلائی کرتے رہیں گے یہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ دینے والا ہے جن لوگ کے چہرے پہ چھائیاں ہیں جن لوگوں کے چہرے پہ فرانے مارکس ہیں جو کہ بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہیں جن لوگ کے چہرے پہ ہائپر پگمنٹیشن پرابلم ہے ٹھیک ہے جن لوگ کے سکن پر گلو نہیں ہے جن لوگ کے سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے وائٹ نہیں نہیں ہے تو یہ ان کے لیے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ دس من کے لیے چھوڑ دیں اور دس من کے بعد آپ اپنے چہرے کو واش کر لیں ٹھیک ہے ناربل پانی کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرٹ آپ کے سامنے اس ریمیڈی کو آپ نے بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے رات کو سننے سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہ تقریباً یہ ٹری جو ہے یہ آپ کا ایک ڈیڈ ویٹ جو ہے ایزی لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے جو مزے کی بات ہے کہ آپ کو روز روز اس ریمیڈی کو تیار کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑی اور اس ریمیڈی کو اگر جس نے یوز کرنا شروع کر دیا ہر روز بقائدگی سے جس نے یوز کیا یقین کرے کہ اس کو بہت اچھے ریزرٹ دے لے والے ہیں اس لیے ریمیڈی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہر ریمیڈی جو ہے وہ ایک دم سے آپ کو ریزرٹ نہیں دیتی ہے بے شک آپ جس چیز کو اپلائی کر لیں حاصل پر نیچرل چیز چیز کو اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ساتھ ہی زرٹ نہیں دے گی بلکہ وہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ زرٹ دے گی اس لیے آپ کو بقائدگی سے اس کو یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نا ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جائے گا نوٹفیکیشن اور آپ اثانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے اگر آپ کو اس لیے میری کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گے میں آپ سے اجازت اللہ حافظ